ہالو سٹوڈنٹس چلیے آج کی کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں ایم سی کیوز کلاس الیانت سبجیکٹ انگلیش اور آپ کے سپلیمنٹری ریڈر بک ہے سنیپ شوٹس سنیپ شوٹس سے آپ کا لیسن ہے برث جس کے رائٹر ہیں اے جے کرونین یہ انفیکٹ اے جے کرونین کا نوول ہے دھ سٹیڈل وہاں سے تھوڑا سا ایک آنچ آپ کہیں تھوڑا سا بھانگ لے کر آپ کے سلیبس میں لگایا گیا ہے یہ جو برث ہے برث کی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو بریف سمری اور مین پوائنٹ سے اس کے لیے سیپریٹ ویڈیو آپ کو اپنے چینل جسٹ فن وید انگلیش وید اشوک کمارن سجاتا پر مل جائے گی وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم خالی ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے تھوڑا سا ہم آپ کو بتلا دیں کہ اس سٹوری کے اندر جو مین کریکٹر ہیں وہ دکٹر اینڈرو مینچن ہے ڈاکٹر اینڈرو مینچن نے ابھی ابھی اپنی میڈیکل کولیج سے پڑھائی پوری کی ہے اور سمال ویلس مائننگ چاؤن آف بیلن لے کے اندر انہوں نے اپنی پریکٹس کو شروعات کرنی ہے ڈاکٹر اینڈرو مینچن کا جو سرجری ہے ہسپیٹل ہے اسی کے پاس ان کا ریزیڈنس ہے اور اس جگہ کا نام ہے برنگ آور بی آر وائن جی او ڈبلو ای آر بی آر وائن جی او ڈبلو ای آر برنگ آور یہ جگہ کا نام ہے وہاں پر مڈنائٹ میں جو مورگن ڈاکٹر اینڈرو مینچن کو بلانے کے لیے جاتا ہے کیوں بلانے کے لیے جاتا ہے کیونکہ جو جو مورگن ہے ان کی وائف کا نیم ہے سوسین سوسین ہے سوسین was going to give birth to a child جو مورگن اور ان کی وائف کو شادی کیے میریج ہوئے ٹونٹی ایئرز ہو چکے تھے اور اب آفٹر سچ ای لانگ پیریڈ they were expecting their first child اب ان کے گھر میں بچے کا جنم ہونے والا تھا تو ڈوکٹر اپنا بیگ لیتا ہے اور جو مورگن کے گھر پہ پہنچ جاتا ہے جو مورگن کے گھر کا جو ایڈرس ہے وہ ہے 12 بیل اینا ٹیرس گھر پہنچتے ہیں اپنے گھر کے بعد جو مورگن رک جاتا ہے اور گھر کے اندر جو ہے ڈوکٹر اینڈرو مینشن کو ایک نرس ملتی ہے ساتھ میں میسیز مورگن's مدر یعنی کہ جو مورگن کی جو ساس ہے وہ ان کو وہاں پر ملتی ہے دکھائی دیتی ہیں اور جو مورگن کی جو ساس ہے مدر انڈرو ہے یعنی کہ میسیز مورگن's مدر وہ ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا دو چار باتیں آپ کو بتلا دیں کہ ڈوکٹر جو ان کو وائز کہہ کر بلاتا ہے بدھیوان کہہ کر بلاتا ہے اور وہ ٹال ہیں وہ جو آلڈ ویمن ہیں وہ ٹال ہیں گری ہیئرڈ ہیں گری کلر کے ان کے ہیئر ہیں اور ان کی جو ایج ہے وہ ہے سیونٹی ایئرز وہ ستر سال کی ورد مہیلا ہے میسیز مورگن کی وہ مدر ہیں سریمتی مورگن کی وہ مدر ہیں اب وہاں پر جو ڈوکٹر بیٹھے ہوئے تھے وہاں جب تک ڈلیوری کا ٹائم نہیں ہوا تو میسیز مورگن کی جو مدر ہیں وہ ڈوکٹر کو کہتی ہے کہ آپ یہاں کچن میں بیٹھ کر چائے لے لیجئے اس لئے ڈوکٹر نے ان کو کہا تھا کہ وہ کافی وائز ہیں کیونکہ وہ سوچتی تھی کہ اگر ڈلیوری میں جیادہ ٹائم لگا تو ڈوکٹر ایسے ہی سارا یہ ویبستہ کو چھوڑ کر اپنے گھر واپس چلے جائیں گے تو ڈوکٹر نے ان کو کافی سمجھایا بتلایا ان کو یہ یقین دلایا کہ وہ وہیں پر رہیں گے جب ڈوکٹر اینڈو مینچن وہاں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے تو کارڈپ سٹیشن پر ان کی گرل فرینڈ کے ساتھ میں جو ڈس اپوائنٹنگ ایوننگ تھی اس بارے میں وہ سوچتے ہیں وہ اپنی گرل فرینڈ کرسٹین سے میریز کرنا چاہتے تھے لیکن ان کی جو میریز کی جو بات تھی وہ سیرے نہیں چڑپاتی ہے تو وہ اس ایوننگ کو جو انہوں نے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کارڈپ سٹیشن پر بطلائی تھی اس کو وہ ڈس اپوائنٹنگ ایوننگ کہہ کر بلاتے ہیں جب وہ کچن میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس ٹائم پہ وہ تری پرسن کے بارے میں سوچتے ہیں سب سے پہلا جو پرسن ہے وہ برہمویل ہے برہمویل ایک ومن سے ایک عورت سے پیار کرتا تھا and that woman deceived him اس عورت نے برہمویل کو دھوکھا دے دیا تھا then ایڈوارڈ پیج کے بارے میں سوچتے ہیں ایڈوارڈ پیج بلوڈوین سے لاؤ کرتے تھے پیار کرتے تھے لیکن وہ کافی شروش ومن تھی کافی چالاک یا چطور پربرتی کی مہیلہ تھی پھر دیری کے بارے میں سوچتے ہیں ڈی 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 ڈ ناکھوش جندگی بتا رہا تھا اور وہ اپنی پتنی سے الگ رہ رہا تھا ان باتوں کو یاد کر کے ڈاکٹر اپنے آپ کو سیانت منہ دیتا ہے اپنے آپ کو کنسول کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ چلو اگر میری میریج نہیں ہو پائی میرا جو لاؤ ہے میرا جو افیر ہے اس میں مجھے سکسس نہیں ملی تو یہ جو لوگ ہیں ان کی میریج ہوئی ہے ان کو جو افیر تھا ان کا جو لاؤ تھا وہ سب کچھ انہوں نے پرابت کیا لیکن still they are unhappy اب بھی وہ ناکھوش ہیں پھر بلکل جب ڈاکٹر نے اپنی میڈیکل پریکٹس کی شروعات کی تو بدلائے جاتا ہے کہ ان کو جیسے سینئر ڈاکٹر سے سیکھتے ہیں تو ان کے جو سینئر ڈاکٹر سے جنہوں نے ڈاکٹر انڈرو مینسن کو سکھایا ان ڈاکٹر کا نیم تھا ڈاکٹر ایڈورڈ پیج یہ ڈاکٹر انڈرو مینسن کے سینئر تھے ان سے انہوں نے میڈیکل پریکٹس جو ہے وہ سیکھی ڈاکٹر انڈرو مینسن ڈاکٹر ایڈورڈ پیج کے اسسٹینٹ کے روپ میں کام کرتے ہیں شروعات میں اور اسی کے ساتھ میں جب مورننگ میں half past 3 آپ بولتے ہیں 3.30 ایم سارے 3 بجے سوبہ کے جب ڈیلیوری کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر انڈرو مینسن اپسٹیرز جاتے ہیں سیڈیوں سے اوپر جاتے ہیں اور جب بچے کا برت ہوتا ہے تو ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ جو بچہ تھا وہ ڈیڈ پیدا ہوتا ہے لائف لیس پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر انڈرو مینسن بہت زیادہ پریاس کرتے ہیں اور سسین کو اور نیولی بونڈ بیبی دونوں کی جو لائف ہے اس کو بڑا سیف لی اور سیکیور لی وہ بچا لیتے ہیں سیو کر لیتے ہیں اور لاسٹ میں ڈاکٹر انڈرو مینسن نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ لائن بولی جس میں وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو خوش دکھلاتے ہیں اور وہ بات یہ تھی اے بھگوان میں نے کچھ کر دکھایا اے بھگوان آخر میں میں نے سچ مچ کچھ کر دکھلایا تو یہ اب ہم ایم سی کیوز کو ڈسکس کرتے ہیں question number one who is the author of the chapter birth birth جو آپ کا chapter ہے اس کے author کون ہے لے خک کون ہے choices ہیں A. A. J. Kronin B. Anton Chekow C. www. Eros D. Wells H. G. Wells تو آپ کا آنسر ہوگا A. A. J. Kronin how has the author described Mrs. Morgan's mother Mrs. Morgan کی جو مدر ہے ان کو author نے لے خک نے کیسا کس پرکار کی بتلایا ہے دیکھئے she is 70 years old 70 سال کی مہیلہ ہے she is very wise بہت زیادہ وہ بدھیمان ہے چالاک نہیں ہے بدھیمان ہے grey haired اور ان کے hair جو ہیں وہ grey color کے ہیں تو choices ہیں A. Grey hair B. Wise C. Both A. And B D. None تو آپ کا correct answer ہوگا C. Both A. And B grey hair and wise while waiting at Joe's house Joe Morgan's house what did Andrew think about Joe Morgan کے گھر پہ Dr. Andrew Mention انتظار کر رہے تھے تب وہ کس بارے میں سوچ رہے تھے A. Kristen B. Sussain C. Morgan D. None آپ کا answer ہوگا Christine یا ان کی girlfriend کا name ہے What did Andrew conclude from the whiteness of the child جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ dead lifeless تھا اس کی جو skin تھی وہ white تھی بچے کی skin کی whiteness سے ڈاکٹر کو کیا پتا چلتا ہے بچے کو کیا بیماری ہے A. Anemia B. Dead C. Suffered from lack of oxygen D. None C. Suffered from lack of oxygen What all things did Andrew use in the treatment Dr. Andrew Mention نے اپنے الاج میں کن کن چیزوں کا پریوب کیا A. Hot water B. Cold water C. Blanket D. All of double Crack answer ہوگا All of double Hot water cold water blanket rough towel in سب چیزوں کا doctor نے use کیا تھا Why did the child become slippery in Dr. Andrew Mention 's hands Dr. Andrew Mention کے hands میں ہاتھوں میں بچہ slippery ہو گیا فسل رہا تھا A. Because of the constant juggling between water B. Andrew was careless C. Boss A. And B. D. None A. Because of the constant juggling between water Dr. جو ہے اس چھوٹے سے بچے کو بار بار juggling کرتے ہوئے ایک کبھی hot water کے basin میں ڈال رہے تھے اس لئے وہ slippery ہو گیا تھا ہم کے آتوں سے فسل رہا تھا But her hands were together her lips moved without sound who is her who is she she आप بھی کہ سکتے ہیں she بھی کہ سکتے ہیں یہ کون تھی مہیلا کون تھی جو ہمیشہ پورے سمیں delivery ہوئی تب تک اور پورے سمیں آپ کہیں ہاتھ جوڑے رہی اور اس کے lips پریئر کرتے ہوئے move کر رہے تھے without sound لیکن کوئی آواد سنائی نہیں دے رہی تھی یہ بڑی عورت کون تھی یا مہیلا کون تھی سوسین بھی جو c mrs morgan 's mother d none آپ کا correct answer hooga c mrs morgan mother یہ سری mati morgan یعنی کہ سوسین کی mother birth of sose child was a turning point in dr andrew's life do you agree کیا آپ سہمت ہیں کہ یہ جو morgan کے گھر میں بچے کا جنم ہوا تھا جس کی life کو dr andrew mention نے special treatment special efforts سے بچا لیا تھا کیا یہ جو انہوں نے medical practice اپنی start کرنی تھی اس حساب سے کیا یہ turning point تھا dr andrew mention کی life میں a yes b no c may be none correct answer ہوگا yes a اگر کوئی doctor ہے وہ اپنی کوئی first کسی patient کا treatment کرے اور اگر وہ اس کو بچا لیتا ہے تو اس کا record اچھا منا جائے گا اور اگر بائی chance unluckily patient کی death ہو جاتی ہے تو یہ بھی مانا جاتا ہے وجہ چاہی کوئی بھی رہے کہ doctor اچھا نہیں ہے اس لئے یہ turning point تھا اتنے اچھے طریقے سے dr andrew mention نے jo morgan کے بچے کی life کو ایک قسم سے ریکار کیا تھا revive اس بچے کو جیون دان دلایا تھا اس بچے کو life کو save کیا تھا dr andrew mention after how many years were jo and susan blessed with a child کتنے سال کے بعد jo morgan اور susan کو بچے کی پرابتی ہوئی بھگوان نے ان کو آشیروا دیا ان کے گھر میں بچے کا جنم ہوا کتنے سال ان کی marriage کو ہو گئی تھے a 20 years b 10 years c 5 years d 15 years crack cancer ہوگا a 20 years 20 سال کے بعد how long did it take for end use efforts to yield results dr andrew mention ایک بچے کو hot water basin میں ڈال رہے تھے ایک بار cold water basin میں ڈال رہے c one hour d three hours تو آپ correct answer ہوگا b half an hour آدھا گھنٹہ ان کو لگا after time for 15 minutes andrew felt 15 minute تک پریاز کرنے کے بعد میں dr andrew mention کو کیسا لگا a shameful b hopeless c confident d satisfy correct answer ہوگا b hopeless 15 minute تک پریاز کرنے کے بعد کوئی results نہیں آئے تو dr andrew mention felt hopeless وہ نراش ہو گئے تھے لیکن جیسے انہوں نے تھوڑا سا دیکھا کہ کچھ results آ رہے ہیں he read about his efforts how was the newborn child جو بچہ ابھی ابھی جنما تھا وہ کیسا تھا a lifeless be unhealthy c healthy be still تو correct answer آپ کا ہوگا a lifeless dead مرا ہوا وہ بچہ تھا ایسا لگتا تھا Andrew decided to blank at Joe's house Dr. Andrew Benchern نے کیا decide کیا جو Morgan کے گھر پر رکھنے کاؤنو نے فیصلہ کیا تھا a stay b sleep c take rest d to eat food Andrew decided to blank at Joe's house correct answer a stay وہاں پر رکھنے کاؤنو نے فیصلہ کیا تھا how does the author describe the bedroom of Joe's house Dr. Andrew Benchern نے جو Morgan کے گھر کا جو bedroom تھا اس کو کس پرکار سے درشایا ہے بط لائیا ہے a clean be dirty c poorly furnished d none وہ poorly furnished تھا poorly furnished پر answer ہوگا c who was waiting for Andrew at midnight آدھی رات میں جو ان کی Dr. Andrew منchern کی سرجوی ہے bring over میں وہاں پر Dr. Andrew منchern کا کون انتجار کر رہا تھا a Nancy b jo morgan c susan d none correct answer b jo morgan اور آپ سے پوچھا گیا where did morgan live morgan morgan کے گھر کا پتا تھا jo morgan کے گھر کا address تھا choices a number 15 b number 14 c number بیلنگ terrace students یہ mcqs تھے آپ کے ساتھ discuss کیے ہیں تھوڑا side ہو جاتے ہیں آپ screenshot لے لیجئے pdf کا link آپ کو description box میں مل جائے گا full summary آپ کے brief summary اور main points کے لیے آپ کو separate video آپ کے اپنے channel just fund with english with ashok kumaran and schat پر مل جائے گی so keep watching best of luck for your exams have a nice day